اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں عمران خان کی پارٹی کو جو اتنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ابھی ابرار اور حق کا بھی نام آیا ہے کہ انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا عمران خان کا تو عمران خان's reaction over pti leaders leaving party اس کے اوپر عمران خان کا ایک reaction ہم دیکھنے والے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں finally ان کا کچھ reaction آیا ہے اس سے related دیکھتے ہیں اب یہ جبری تلاتیاں ہو رہی ہیں وہ آتے بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں بڑا فوج کے ساتھ ہوں میں تو بڑا یہ ناو میں جو وہ بہت بڑا ہوا اور میں تو تیہی کے ساتھ ہوں تو یہ اس سے سمجھا جا رہا کہ یہ party کمز ہو رہی ہے عمران خان کی پارٹی کو رہی ہے دیکھیں میں سارے جو آجا بیٹھے ہیں نو مائی کے ڈن کو لے کر چھوڑ رہے ہیں سب میری بڑی غور سے بات سکتے ہیں میں یہ جو آپ کے سامنے آئے ہوں کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیالوگ کی بات کرو ہمارے سے کوئی بات چیتوں کر لیں ہم یہ بات کر کے مسئلحال کرتے ہیں جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی دو تین اور ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں گھر میں آجاتی ہیں پولیس کیونکہ سمجھتے ہیں یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیالوگ کرنا جا رہا ہے وہ اب اس کے گھڑے کاپنے شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے آکھیں اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بیٹھ جائے گا آہ دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے میں اس مر کی حقیقی ازادی کے لیے تب تک پوری جد و جید کرتا ہوں جب تک پھر زمین لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے مجھے اپنی مر کی فکر پڑ گئی ہے اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو مر کی فکر کیوں نہیں ہے کیوں آج ہم مجھے ہی نہیں تین سو آٹھ روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکٹ پہ جب ڈالر تین سو آٹھ روپے کا اوپن مارکٹ پہ ہو جائے تو خطرے کی گھنڈیاں بچ جانی چاہیے ہیں کہ اب جا رہا ہے پاکستان جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے سارا بزنس ٹھپ انڈسٹری ٹھپ ابھی میں آپ کو اس حکومت کی اداد و شمار بتاؤں تو ان کو کیوں نہیں فکر یہ پی ڈی ایم والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارپورٹ ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی ایک سو تیس ڈالر کام ہو ایک سو تیس روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے گے تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی ہاں لندن میں بیٹھتے ہیں آشیاں بڑے بڑی گاڑیاں بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں شاپنگ ہو رہی ہے ایرنڈز میں کیونکہ ڈالر میں یہاں چوری کر کے پیسے پاہ لے گئے ہیں عمران خان کہتے ہوئے نظر آرہا ہے اس کے اندر کی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور پڑ گئی جب ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں اور مسئلے سلجھائیں بات چیت کر کے کیا مسئلے سلجھائے جا سکتے ہیں الیکشن جو وہ ماننے کو پہلے سے ہی تیار نہیں ہے نہیں مانیں گے دوسری بات کہ یہ دنگے فساد مت کرو جلسے مت کرو یہ بین لگا دیں گے بات چیت کر کر مطلب ایک ریکویسٹ کر لیں گے کہ بھئی تم ایسا ایسا مت کرو ورنہ یہی سب کچھ چلتا رہے گا آڑیوے ہیں بھائی وہ سامنے پارلی پارٹی آڑیوی ہے کہ ہم تو نہیں جھکیں گے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نہ بات کریں گے تم بات کی بات کرو گے کہ بات کرنے آؤ ہم سے بیٹھو ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں جب بھی عمران خان یہ بات کریں گے کہ آؤ بات کرتے ہیں تب تب ان پر سختی ہوگی وہ خود کہہ رہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کمزور ہو گیا بات کرنے آیا ہے تو کمزور ہو گیا ہے بات ہی نہیں سن رہا ہے عمران خان کی لیکن یار اس چیز پر تو افسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ جو عمران خان بتا رہے ہیں کہ بات کرنا جا رہا ہے بندہ تو بات نہیں کر رہے ہیں سامنے والے سنیں گے ہی نہیں ہم تو ماریں گے وہ والا سین ہو گیا ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ ابھی کمزور نہیں ہوں میں آخری اس تک لڑوں گا لیکن کمزور پڑ رہا ہے مجھے لگتا ہے عمران خان کیونکہ پارٹی کے زیادہ تار مضبوط لوگ بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے تو جائے رہے ہیں بڑے بڑے بھی اناؤنس کر چکے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اور بڑے لوگ رہ گئے ہیں ابھی جو نام چین لوگ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچ میں پڑے ہوئے ہوں گے اس ٹائم کہ میں بھی نو مائی کا بہانہ کر کر جو ہے نو مائی کا نام لے کر جو انسیڈینٹ ہوئے تھے اس کا نام لے کر ریزائن کر دوں ابرار الحکم بھی چھوڑ گئے ہیں پارٹی مجھے تو بڑا ترس والا فیل آ رہا ہے یہاں پر کہ چھوڑ رہے ہیں لیکن عمران خان ہاں بھلے ہی اکیلے ڈٹے رہے ہیں لیکن ہاں پارٹی تو ختم نہیں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں گورنمنٹ نہیں سن رہی ہے اکیلے سے پڑ گئے ہیں پبلک ان کا سپورٹ تھی پبلک ان کی طاقت تھی پبلک بھی اب شاید ہلکی پڑ جائے ان کی پارٹی کو ٹوٹتا دیکھ کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف